ناظرین خبرنامے کے آگاز میں سب سے پہلے اہم خبر آپ تک پہنچائیں گے وزیر اعظم عمران خان میڈل ایسٹ گرین انیشیٹیف سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی عرب کے دارل حکومت ریاض پہنچ گئے ہیں تفصیل بتائیں گے ریاض برکی وزیر اعظم عمران خان ریاض پہنچے تو ہوائی اڈے پر ریاض کے نائب گورنر شہزادہ محمد بن عبدالعہمان بن عبدالعزیز نے ان کا استقبال کیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وزیر توانائی حماد ازر اور معاون خصوصی برائے محولیاتی تبدیلی ملک امین اسلم بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں وزیر اعظم عمران خان میڈل ایسٹ گرین انیشیٹیو سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے وزیر اعظم سربراہ اجلاس میں محولیاتی تبدیلی کے باعث ترقی پذیر ملکوں کو درپیش چیلنجوں کے حوالے سے اپنا نکتہ نظر پیش کریں گے وہ قدرتی طریقوں سے ان چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے تجربات سے اجلاس کو آگاہ کریں گے وزیر اعظم عمران خان سعودی قیادت کے ساتھ دو طرفہ تعلقات خصوصاً اقتصادی اور تجارتی تعلقات کے فروغ پاکستانی افرادی قوت کے لیے مزید مواقع پیدا کرنے اور سعودی عرب میں پاکستانی کمیونٹی کی فلاہ و بیبود کے حوالے سے تبادلہ خیال کریں گے اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم عمران خان پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ کے حوالے سے ایک تقریب میں شرکت کے علاوہ ممتاز سعودی اور پاکستانی سرمایہ کاروں اور تاجروں سے بھی بات چیت کریں گے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی پرادرانہ تعلقات قائم ہیں سعودی عرب میں بیس لاکھ سے زائد پاکستانی مقیم ہیں اور دونوں ملکوں کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے دورے سے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان قریبی تعلقات اور تعاون کو مزید فروغ ملے گا ریاض برکی پاکستان ٹیلی ویژن نیوز ریاد